ہیلو فرنڈز میں ہوں گنچن اور ویڈیو گیمز کے بارے میں نا جانے ہمارے پیرنڈز کیا کیا سوچتے ہیں بس پن سے یہ ہمارے پیرنڈ اور ایوین ہمارے تیچرز ہمیں یہ بتاتے آئے ہیں کہ یہ ہمیں ریل وارڈ سے فن اور امیجنری ورلڈ میں لے جاتے ہیں اور ہمارے آنکھیں خراب اور ڈیماغ سلو کر دیتے ہیں جس سے ہمیں لیزی نیس آ جاتے ہیں اب یہ سن کر ہمارے ڈیماغ میں ایک قویشن آئے گا کہ کیا ویڈیو گیمز باقی میں اتنے خراب ہوتے ہیں جتنا ہمیں بس پن سے بتایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں دوسرے لیے بینہ سمیں گوائی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس دنیا میں سبھی سیزوں کا ایکسس یعنی ذاستی ہانی کا رکھے ساہے اسے حد کے لیے اچھی سیزیں کیوں نہ ہوں اگر آپ پورا دن شیز کا رہے ہو اور کولڑنگ پی کے ویڈیو گیمز کل رہے ہو تو آپ ذاستی کے کٹیگری میں انٹر کر رہے ہو پر موڈرن ریسرچس میں یہ پایا گیا ہے کہ اگر ہم روز ایک سے دیر گھنٹے ویڈیو گیمز کھلے تو ہمارے دماغ میں زیادہ گری میٹر ڈیولپ ہوتا ہے گری میٹر کا سیدھا واسطہ ہمارے انتلیجنس سے ہے اگر ہم روز ایک سے دیر گھنٹے ویڈیو گیمز کھلتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے ویزیلائزیشن سپید کو انکریز کرتا ہے ویزیلائزیشن مطلب کسی بھی سیز کو ویزیلائز کر کے اپنے دماغ میں سٹور کرنا اور اسی کی مدد سے ہم 3 دیمینشنل طریقے سے پروبلیمز کو سولد بھی کر سکتے ہیں یہ اسی لئے پوسیبل ہے کیونکہ ویڈیو گیمز کھلتے وقت ہم اپنے امیجینیشن اوبزرویشن اور ریفلیکسز کو زیادہ ایس کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے گیمرز کے دماغ میں پوزیٹیف سینجز آنے لگتے ہیں مہتر آئی ٹوہین کوارڈینیشن، کوک ریفلیکس ایکشن اور سوٹی سٹی سی جو کو سپورٹ کرنا یہ ساری ایبیلیٹیز آپ کی گیم کھیل کر ایمپروب ہوتی ہیں کچھ سٹیڈیس میں تو یہ بھی پھائیا گیا ہے کی گیمرز، نون گیمرز کے تلنا میں درائیگنگ جیسے ایکٹیوٹیز میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ویڈیو گیمز کھلنے کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کی کونسنٹریشن کو بھی باراتا ہے اب یہ بھی ایک میٹ ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے بلکہ ریسرزز نے تو اس کیا بھی پھائیا ہے موڈریک ویڈیو گیمز کھیلنے سے آپ کے آئیس سوٹے سوٹے سی جو کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں لگاتار کھیلنے سے آنکھوں میں سٹرینج ضرور آتا ہے پر ویڈیو گیمز کے کارن آئی سائٹ ویک ہونے کے لنک ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں تو فرینج ویڈیو گیمز کے ایڈبانٹیجز تو ہم نے جان لے اب جانتے ہیں اس کے ڈیس ایڈبانٹیجز کے بارے میں ویڈیو گیمز کھیلنا اچھا تو ہے پر آج کل کچھ گیمز آ رہے ہیں جیسے پبزی، فری فائر، کال آب ڈیوٹی ان کی ڈیس ایڈبانٹیجز یہ ہے کہ یہ بہتی ایڈکٹیو ہوتے ہیں اور یہی پر ایک ایرریسپونسیویل انسان فیسل سکتا ہے اگر صحیح اور موڈارت طریقے سے کھیلا جائیں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہے اور اگر زیادہ کھیلا جائیں تو یہ برا ہے اب فرینج میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلو پر اتنا نہیں کہ آپ اسی دنیا میں رہ جاؤ یہ مت پھولنا کہ اس دنیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے جو آپ کے لئے زیادہ مائنے رکھتا ہے بس سوشیے کہ یہ ایک ویڈیو گیم میں جت کر آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے تو لائک کے گیم میں جت کر کتنی ہوگی تو اسی پوزیٹیف تھوٹ کے ساتھ شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کر دینا اور شیئر کر دینا اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور زیادہ زیادہ بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر